اسی لئے آپ دیکھئے قرآن مجید میں جتنی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بتائے اللہ تعالیٰ جنگت دے دے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ دنیا کی پریشانیوں کو دور فرما دے بابا آپ کی مغفرت فرما دے رائعبت کر دے جو بھی ہیں دنیا کے کسی بھی چیز میں اضافے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی کہ اللہ سال زیادہ دے دے اللہ سہت زیادہ دے دے اللہ پندرستی زیادہ دے دے اللہ پڑا گھر دے دے اللہ کار کی بغرا خوبر کار دے دے لیکن ایک ہی چیز ہے جس کے سلسلے میں سیادتی اور اضافے کی دعا کرنے کے لئے اللہ اور بڑا رفیر نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانیم دیا وہ ہے علم وَقُلْ رَبِّ صِدْنِ عِلْمَ آپ کیا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے کہ یہ لوگ دعا کریں میرے علم کے اندر اضافہ فرما دے اور پیاری چیز ایک انسان کو کہا گیا ہے گویاکی کی دنیا کے اندر کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے پاس مال آیا آپ نے خرچ کر دیا وہ ختم ہو گیا آپ کے پاس دنیا کی کوئی چیز آئی آپ نے خرچ کر دیا وہ ختم ہو گیا لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جو خرچ کرنے کے بعد بڑھتا ہے آپ اسے خرچ نہیں کریں گے تو ختم ہو جائے گا ایک آدمی آلیم ہے اگر وہ اپسے پیشے سے علم سے جڑا ہوا نہ ہو بھزرس کرنے لگے تو آپ سوچئے اس آدمی کا حشر کیا ہوگا رفتہ رفتہ اس کا علم ختم ہو جائے گا کیوں وہ اپنے علم کو خرچ نہیں کر رہا اُلٹا ہے مال کے مال آپ خرچ کریں گے تو آپ کا جیب حلکہ ہو جائے گا آپ کا پہنگ مہدنس کم ہو جائے گا اپنے علم ایسی چیز ہے کہ اگر آپ خرچ کریں گے پہنگ مہدنس کم ہو جائے گا اس میں رہا پہنگ مہدنس کم ہو جائے گا